اسلام میرے پرینڈز بسم اللہ الرحمن الرحیم آج سے دو دن پہلے میں نے اپنے جب فیس بک پیز میں یہ پوچھ دارا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ لوڈ شیڈنگ ایک بہانہ ہے ان کا اصل مقصد عمران خان کو عرش کرنا ہے تو اس میں آپ لوگوں نے میرا مزاق بنایا کہ یار اپنی طرف سے یہ فضول سوچنا بند کر دو اور آج کی کل کی جو زمان پارک میں جو ہرچل ہوئی ہے اس سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ یہ میری جو پیشن گوئی تھی یہ سچ ثابت ہو گیا کیونکہ یہ میرے پاس کوئی ایسی ایجنسی تو ہے نہیں کہ جس کے ذریعے میں یہ انفرمیشن لے سکوں یہ میرے دماغ میں خود سے یہ خیال ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ کیونکہ ہم لوگ اگر آپ ایڈ تگرل اور عبد الحمید دراما دیکھیں ان میں جیسی سیاست ہوگی ہے یہ کافر یہودی اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے کسی حد تک بھی ہم مسلمانوں کو خریدنے کے لیے یہ اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے یہ ہم مسلمانوں کو گرا سکتے ہیں کیونکہ یہ جو ملک کی لوڈ شیڈنگ اگر کسی ایک سیٹی کی جاتی تو ان کا شک یعنی کہ باقی لوگوں کا شک یہ پکا ثابت ہو جاتا کہ یہ لوگ عمران خان کو گرفتار کرنا جانے ہیں ان لوگوں نے یہ پروپاگنڈا بنایا ہے کہ یعنی کہ جو ڈیم ہے یا پاور پلانٹ ہے وہاں پر مسئلہ ایشو آگیا ہے جس کی وجہ سے یعنی کہ پورے ملک میں ابھی بجلی نہیں ہوگی یہ ان کا انہوں نے یہ اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں یہ بہت گھرے ہوئے لوگ ہیں چاہے ہماری آرمی ہے جو بھی ان میں ملاوث ہے ضرور نہیں ہے کہ آرمی ہے جو بھی ہمارے سیاستدان جو اس چیز میں ملاوث ہیں یعنی کہ جو عمران کو اریسٹ کرانے کے لیے کسی بھی حد تک گر سکتے ہیں اگر آپ یہ ڈراما دیکھیں گے تو آپ کو اپنا ملک ان کے سامنے نظر آئے گا یہ کس طرح مسلمانوں کو لالج دے کے ان کو سیڈ کی یعنی کہ پاور کی ان کو لالج دے کے لوگ خریدتے ہیں آج ہمارے ملک میں بھی یہ سیم چیز ہو رہی ہے جو یہ کام کر رہے ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ ہمارا ملک آگے نہیں بڑھے وہ ان کے لیے ان کو رشوت دیتے ہیں اور یہ آگے اس چیز کو ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے یہ ملک احلات ایسے کرتے ہیں تو اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت کرے تینی زمجہ напис ملک Wiele